اسلام علیکم آپ دیکھیں بریکنگ ویوز میں بحمد بادک کبھی لہور کبھی جڑا والا کبھی گوچرا you name it اور کبھی سائی وال موبز آتے ہیں جناب جلا دیتے ہیں کبھی چرچ جلا دیئے کبھی گھر جلا دیئے دکانیں جلا دیئے لوگ مارے گئے قتل ہو گئے ان میں پتا کیا لگتا ہے ایک دو کیسز کے علاوہ سیلیبریٹڈ کیسز جو بہت مشہور ہو گئے جیسے سیالکورٹ میں وہ سری لنکن مینجر کو پہلے مارا گیا جان سے مارا گیا پھر لاش جلا دی گئی اس کے اوپر سزائیں ہوئیں کچھ سزائیں تو تین چیزوں پہ دو تین ایک دور کیسز بہنی ہیں لیکن ہارڈلی جس کو کہتا ہے نا آٹے میں نمک کے برابر نہ ہونے کے برابر اور حج کا ریوارڈ ملتا گیا خاص طور پر پنجاب نے مذہبی انتہا پسندی کا جو یہ ایک جانور میں اس کو کہوں گا یہ کتنا کچھ نکل چکا ہے اور ایک بہت بڑی پلٹیکل بیس بن گئی ہے مذہب کے نام پہ تو پلٹیکل پارٹیز چل رہی ہیں ہم آج یہ ہمارا سبجیکٹ ہے کیونکہ ویسے تو آسان سبجیک کیے تھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آس کی کابینہ ڈسکس کر لے تو جو کابینہ ناؤس ہو گئی ایک دو پلٹیکل کومنٹس ابھی کر لیں گے لیکن ہم بات اس پہ کریں گے جو اصل اس ملک کا مسئلہ ہے بگوز یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے نفرتیں سیاست کی اور مذہب کی دونوں کو ملا لیں تو پورا تباہی کا ایک فارملہ اس ملکی اللہ رحم کرے پلکل تیار کر کے رکھا گیا پہلے پولٹیکل پولٹیکس کو دو منٹ میں سائٹ پہ کر لیں پولٹیکس میں کیا ہوا ہے آ آج الیکشن کمیشن نے ناؤنس کر دیا ہے کہ وہ اپنا ڈی لیمٹیشن پروسس شروع کریں گے اور جو انہوں نے سکیجول دیا ہے اس کے مطابق دیسمبر کا میڈل چودہ یا سولہ دیسمبر تک یہ پروسس ختم ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد پھر الیکشن کا پروسس ہوگا اب کیا وہ ساٹھ دن کے اندر ہوگا کیا ہوگا ابھی ہمیں نہیں پتا لیکن جو ارلیسٹ الیکشن اب نظر آ رہا ہے اگر ہوگا تو وہ فیبری کے انڈ میں ہو سکتا ہے وہ بھی اس لیے کہ جو لیڈر ا اپوزیشن تھے راجہ ریاض صاحب انہوں نے اس لیے کہتے ہیں جب انہوں نے بتایا کہ جی بڑوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ جو یہ انٹیرم گورنمنٹ ہے یہ کافی مدت کے لیے بیٹھے گی اب بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن فیبرری میں ہو گئے واقعی اور اگر بڑوں نے دوبارہ فیصلہ کر لیا کہ یہ پہلے والا فیصلہ تبدیل کرنے کا وقت آگیا ہے تو پھر کیا ہوگا لیکن ایک چیز تو کلیر ہو گئی ہے کہ فروری اب تو آپ بھول جائیں اب انٹرسنگ سیچویشن یہ ہے کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشنز ہیں جو پہلے ہفتے میں ہونے اب اگر یہ فیبرری میں پتہ لگے گا اگر تاریخ آتی ہے دیسمبر کے میڈل میں چودہ یا سولہ دیسمبر کو اگر ختم کر لیتا ہے پروسس پھر اس نے الیکشن کمیشن نہیں اپنا سکیجول دینا وہ سارے فارم شامز یہ وہ الیکشن جو کم از کم جو ہے وہ ہے قریباً چھپت دن سے نوے دن کا مارجن ہے اس کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس تو اگر دیسمبر میں ہو بھی جائے تو میڈ ڈیسمبر میڈ جینڈ میڈ فیبرری تک الیکشن ہو سکتے ہیں اگر ساٹھ دن والی گیم کے اندر ہو لیکن وہی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت بڑھوں کا کیا فیصلہ یہ ہے سیچویشن آئے آئے کیابنٹ آگی ہے مور اوورال اچھی ڈیسن کیابنٹ میں تو اس کو کہوں گا زیادہ ٹیکنوکریٹس ہی ہیں بزنسمن ٹیکنوکریٹس میرے نزدیک جو پولٹیکل ایک ہی اپوائنمنٹ ہے وہ اپنی انٹرسنگ ہے وہ ہے انٹریریرم نیسٹر کی سرفراد بکتی صاحب کی اچھا سرفراد بکتی صاحب باقی تو سارے بات کرتے رہتے ہیں کہ جو بڑے اچھے دوست ہیں انوار کاکر صاحب کے پرائیم نیسٹر کے سو آبیسٹی انہوں نے کٹھے کام بھی کیا ہے وہ بلوچستان میں وزیر تھے یہ سپوکشمن ہوتے تھے بلوچستان گورنمنٹ کے کاکر صاحب لیکن سرفراد بکتی کی جو سر چیز یہ ہے کہ وہ آپ کے بلوچستان کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ رانہ سنالوہ سے دوہت آگے بھی ہیں جو سخت ہیوی ہینڈنس کرنے کے معاملے میں تو یہ بڑی انٹرسنگ چیز اب دیکھنی ہوگی کہ سرفراد بکتی ایجنٹیٹرم منسٹر اور جو گھر کے بڑے ہیں وہ سارے فیصلے لے رہے ہیں تو اب پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جو سلوک ہو رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کیا یہ دو نوچز اور اوپر جائے گا اور سخت ہوگا اس پہ آنے والے دنوں پر بات کریں گے میں آج کا سبجک ڈلی اوٹ نہیں کرنا چاہتا میں اپنے پہلے گیس صاحب سے انٹریڈیوز کر دوں ہمیں جوئن کیا ہے ڈاکٹر قبلہ آیاز صاحب نے چیئرمن کانسل آف اسلامی کی اڈیولوجی پاکستان اسلامی نظریتی کانسل جس میں ہم کہتے ہیں ہمیں جوئن کر رہے ہیں حافظ طایر شفی صاحب چیئرمن علماء کانسل پاکستان ہمیں زرار خوڑو صاحب نے جوئن کیا ہے سینے جینلسٹ اور بڑے پروگرسیو خیالات کے مالک ہیں اور ہم پروگرم میں دنمیان میں پیٹر جیکب سے بھی بات کریں گے جو ایزیکٹیو ڈائریکٹر سینٹر فور سوشل جسٹس ہے میں تمام مہمانوں کو شامدیت کہتا ہوں لیکن ناظرین کے لیے آپ کی اجازت سے تھوڑا سا میں ناظرین چاہتا ہوں کہ آپ پرسپیکٹیف سمجھ دیں کہ ہو کیا رائے سکتے ہیں تقریباً پچھلی تین دہائیوں میں تیس سالوں میں پندرہ سو سے زیادہ لوگ ان پہ یا یہ بلیسفمی کے الزام لگا ہے اور جو اس میں سے کچھ مارے بھی گئے قتل بھی ہو گئے یہ تقریباً پندرہ سو لوگ ہیں پلس انٹرسنگلی سب سے زیادہ اس میں مسلمان ہی ہیں جن پہ الزام لگا ہے ایک ہزار چھے مسلم تھے اور ان تمام لوگ میں آٹھ لوگ تو قتل ہوئے پندرہ سو پلس تھوڑے سے ہیں اس میں سے ایک ہزار چھے مسلمان ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ گیارہ سو فگر پروس کر گیا باقی کوئی کرسٹنز ہیں بہت زیادہ اور تھوڑے سے جو ہیں وہ ایک دو ہندو بودیش ہندو اس طرح کر کے نام آیا ہے لیکن بلک مسلمانوں کا بعد میں پتہ لگتا ہے کہیں جہداد کا پھڑا تھا کہیں پہ کوئی اور پھڑا تھا اور اس کے اوپر احضامات لگ جاتے ہیں بزنس دسپیوٹ وغیرہ ہم نے دیکھا کہ انیس سو اٹھالیس سے لے کے انیس سو اٹھتر تک صرف گیارہ کیسز اٹھالیس سے لے کے انیس سو اٹھتر تک صرف گیارہ کیسز جس میں تین وہ لوگوں کے کیسز بھی تھے جن کو مار دیا گیا اب یاد رکھئے کہ سیمٹی سیون آنورز زیوالحق صاحب بھی آگئے ہیں اب ان کا اسلام کا ورجن پاکستان میں آگیا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انیس سو ستاسی سے بیس ہزار اکیس کے درمیان تیرہ سو فیصد اضافہ ہوا ان کیسز میں تیرہ سو فیصد تھرٹین ہنڈرڈ پرسنٹ ٹائمز اور اب جو لیٹرز ڈیٹا آ رہا ہے وہ تو کلیم کر رہا ہے کہ شاید اٹھارہ سو فیصد یہ ہو گیا سب چیزہ پنجاب میں ستر فیصد کیسز پنجاب میں ہو رہے ہیں پنجاب میں مذہب ایک بہت پروفٹیبل سیاست بن گئی بھی ہے اور مذہب کے نام پہ بنیوی پارٹی نے بائی دے وے پچھلے الیکشنز میں تھرڈ ہائی لاجس ووٹس بھی لی ہیں جناب فیضاباد میں بھی آپ کو یاد ہوگا جو ہوا تھا سب سب کو چھواتا پہلے نمبر پنجاب ہے ساتھ ستر پرسنٹ کے ساتھ پھر سندھ ہے پھر اسلامباد ہے ما شاء اللہ اسے بھی پچھون کیسز ہیں پھر کے پی ہے پھر بلوچستان اور پھر آجے آجے کے لیکن اصل پرابلم ہے وہ پنجاب میں ہیں صرف دوزار اکیس میں پانچ سو پچاسی کیسز اور کمال دیکھئے ابھی جینوری سے لے کے مئی تک ففٹی سیون ستاون کیسز ابھی بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں جس میں چار کیسز ایکسٹر جیڈیشل مرڈر کے بھی ہیں اب یہ جو کل جڑا والا کا سین سارا ہوا راتوں کو لوگوں کو بھاگنا پڑا کھیتوں میں بچوں نے عورتوں نے پناہ لی رات کھیتوں میں گزاری آج وہاں پہ لوکل ہالیڈے تھی اس کا مطلب ہے حالات بلکل ابھی بھی نہیں سمجھے درجنوں گھر جلا دیا گئے تقریباً تیرہ سے لے کے بیس چرچز وہ جلا دیا گئے چھوٹے بڑے ملاکے وہ جلا دیا گئے اسی طرح جب ہم نے گوجرہ میں آپ کو یار دے جو فیمس دو تین کسے ہوئے تھے کیا ہوا تھا دوزار نوہ میں وہاں پہ چھے لوگوں کو زندہ جلا دیا گئے اور تقریباً ساٹھ گھر جلا دیئے پتہیں ڈیرھ دوستوں کے قریب ساندان تھے وہ نائبہ ہیں خوار ہو گئے وہ ان کو بھاگنا پڑا گھر چھوٹ کے سب کچھ اور ہوا کیا جولیشکل کمیشن بنا اس کی کمیشن کی رپورٹ بھی نہیں ریلیز کی پنجاب گورنمنٹ نے کوئی سزائی نہیں ہوئی کوئی کچھ نہیں ہوا لہور کے اندر سین ہوا جو جوزف کالونی تھی موب نے اٹیک کیا یہ بھی دوزار تیرہ کا واقعہ ایک سو ساٹھ گھر اٹھارہ دکانے اور چرچز ایک سو بندہ لوگ پھکڑے گئے کوئی سزائی نہیں ہوئی آپ جب کسے دیکھتے ہیں اور اب میں لمبی ڈیٹیلز دے سکتا ہوں اصل چیز نظریہ آ رہا ہے کہ سزا نہیں ہوتی اور جب سزا نہیں ہوتی تو پھر ما شاء اللہ لوگ کا آگے سے آگے چلے جاتے ہیں اس تمام چیزوں پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں ڈاکٹر کبلائیاس اب یہ کل کل دے ہوا ہے پھر ہم وہی بیانات دیکھ رہے ہیں قیامت آگئی سارا جناب آج آرمی چیف کا بھی بیان آگیا کہ بلکل برداشت نہیں ہوگا سب کچھ نہیں ہوگا نیتنگ نیو پھر ریپیٹ ہوتی ہیں وہ چیزیں میرے پاس یہ پوری میری ریسرچ ٹیم نے لسٹ دی ہوئی ہے کسوں کی تاکہ آپ کو سمجھ نہیں آتا ابھی اس ماہ میں ایک ٹیچر تھے بلوچستان میں ان پر اعزام لگیا ان کے سٹوڈنٹ سے اعزام لگا دیا انہوں نے ظاہرہ ڈنائے کیا ایک پھر جرگہ بلایا گیا سو علماء اس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹیچر جو تھے پروفیسر صاحب وہ اس جرگے کے سامنے میں صفائی دینے جا رہے تھے ان کو راستے میں قتل کر دیا گیا لیکن یہاں اتنی ساسی خبریں بھی اس میں چھپ گیا یہ پاگلپن ڈاکٹر صاحب کیسے رکے گا اب کیا صرف سخت سزائیں جب تک ہوں گی تب تک ہی یا اس سے بھی کوئی گہرا ہے اس کا مسئلہ ہے ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب بہت اچھی تمہید آپ نے بان دی یہ مسئلہ بہت گمبیر بن گیا ہے اور اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے کہ کس طریقے سے مختلف آدوار میں تقریباً چار دہائیوں سے ملک کے اندر ایک انتہا پسندی ایک یوں سمجھے کہ عدم برداشت کی قفیت جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جو اس کا اسلام کا سوفٹ ایمیج ہے اس پہ بہت زور دینا چاہیے اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ علماء کرام کے ساتھ ہم مسلسل انگیج رہیں اور تعلیمی اداروں کے اندر سکول ٹیچرز جو ہیں ہمارے لاکھوں کی تعداد میں پرائمری اور اس کے بعد کالیجز اور یونیورسٹیاں لیکن قانون کا جو حوالہ ہے وہ بہت ضروری ہے آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کس قدر واقعات ہوئے لیکن سزا شاز و نادر ہی ہوئی اب مثلا برطانیہ میں آپ نے دیکھا آج سے آٹھ دس سال پہلے فسادات ہوئے تو برطانیہ جیسے ملک میں جس کو جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے وہاں رات دن عدالت لگی رات کو بھی سماعت ہوئی فوری سماعت ہوئی اور فوری سماعتوں کی عدالتیں ہوئی اور سزائیں دی گئی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں اس قسم کی مسائل جو ہے وہ درپیش نہیں آئے پاکستان کے اندر بھی اسلامی نظریاتی کانسل نے سانہہ سیال کوٹ میں جو تین دسمبر دو ہزاری کس کو ہوا اور ہم نے خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا جسے میں حضرت العلامہ ہمارے طاہرہ شریفی صاحب موجود تھے اور سب نے بل اتفاق یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پہ سرسری سماعت کی خصوصی عدالتیں قائم ہو تاکہ جلد از جلد سزا ہو یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ قانون موجود نہیں ہے قانون موجود ہے لیکن سزا کی یقینیت نہیں ہے جب سزا کی یقینیت ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ رفتہ رفتہ یہ جو اس قسم کے اقدامات ہے یا عوام یا لوگوں کا جو ایک جنون ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سپیشل کورس بننی چاہیے جو اس قسم کے واقعات کے لیے سپیشل قانون سازی ہو سپیشل کورس بنے تاکہ وہ سپیڈی جسٹس کے ساتھ فیصلے ہو جائیں قوانین موجود ہیں لیکن جب عدالتوں میں فوری سزا نہ ہو فوری سماعت نہ ہو تو پھر پانچ سال کے بعد اگر آپ کو ہی سزا دیں تو پھر اس کا کیا فائدہ حافظ حافظ صاحب جوئن ہو گئے جی حافظ صاحب یہ بتائیں میں نے آپ کا پریس کانفرنس بھی دیکھ رہا تھا آپ نے تو بڑے سٹرونگ الفاظ میں مضمت کی آپ نے تو بلکہ پبلکلی بڑی اچھا جیسٹس کیا آپ نے بشف صاحب سے ہاتھ جوڑ کے مافی مانگی ہم سب کی طرف سے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ایک پیٹرن ہے پیٹرن یہ ہے کہ خاص طور پر دیاتی علاقوں میں پنجاب کے یا جہاں بھی چھوٹی مسجد کا ایک چھوٹا سا مولوی صاحب ہوتے ہیں جو لوکل پولیٹکس اور لوکل جھگڑوں میں ایک پورا تماشا لگا دیتے ہیں آپ جیسے علماء بعد میں بڑی مضمت کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ جو مولوی ہوتا ہے وہ جس مرضی فقہ کا ہو جس مرضی جماعت کا ہو اگر وہ تھانے سے بچ جاتا ہے تو اس مسجد پہ اسی کا قبضہ ہوتا ہے جو آپ جیسے بڑے علماء ہیں نہ اس کو وہاں سے ہٹاتے ہیں بلکہ اس کو نظام ٹروٹیکٹ کرتا ہے تو جتنی مرضیہ مضمت کر لیں ہاتھ جوڑ کے معافیے مانگ لیں اگر وہ مولوی اپنی جگہوں پہ بیٹھے میں ہیں جنہوں نے ان تمام عراقوں میں یہ وارداتیں کروائی ہیں تو پھر تو ہم یہی سمجھیں گے کہ جو مذہبی بڑے لوگ ہیں وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کو تب تک کیسے پھر نظام ٹھیک ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ کریم مالک صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے جی جی مجھے آ رہی آ رہی ہے جی مالک صاحب بہت آپ نے آپ نے دکھتی رنگ جسے کہتے ہیں نا اس پہ ہاتھ ہی نہیں رکھا آپ نے پورا وزن اس پہ ڈال دیا آپ نے بڑی تلخ حقیقت کو بیان کیا ہے بات یہ ہے کہ ہماری ریاست ہماری حکومت ہمارا نظام عدل وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم نے کرنا کیا ہے ہم آلٹی میڈلی ڈنگ ٹپاؤ جسے کہتے ہیں وہ پالیسی بناتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ نے بہت واقعات بیان کیے جوزف کالونی یہ دو لڑکوں کا مسلم مسیحی دو بچوں کا کاروبار کے اوپر جھگڑا ہوا تھا وہ شراب کے کاروبار پہ کہ جو مسلمان تھا وہ ملاوٹ کر کے بیجتا تھا جو مسیحی تھا وہ اصلی بیجتا تھا مسلمان نے اسے کہا کہ یار میرے ساتھ مل جا اس پہ جھگڑا ہوا وہاں کے جو طاقتور لوگ تھے سیاسی آپ بھی لاہور میں رہتے ہیں آپ کو جوزف کالونی پتا کتنی قیمتی جگہ ہے ان نے کہا یار یہ تو مسیحی لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں لہٰذا آپس میں اتفاق کیا تین دن بعد یعنی دو راتے بزرسی میٹنگ ہوئی کامیاب نہیں ہوئی تیسرے دن اعلانات ہو گئے کہ جناب اس نے توہین کی ہے بھئی توہین ایک بندے نے کی ہے نا اس کو پکڑے وہاں کا جو ایم پی اے تھا وہاں کے جو الیٹ سیاسی کلاس تھی جس جماعت کی حکومت تھی وہ شامل ہوئے وہ کالونی جلا دی گئی مالک صاحب فیصلہ کیا آتا ہے کہ تمام مجرم بری وہ جو بچہ ہے جس پہ الزام لگا توہین رسالت کا اس کو سزا موت وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں بیٹھ کے شراب پی رہے تھے جب یہ واقعہ ہوا ہماری عدالت میں شراب پینے کی سزا بھی نہیں دی یہ ہے آپ کا نظام عدد جس کی وجہ سے یہ واقعات میں کمی نہیں آ رہی آپ اسی کیس میں ایک مہینے کے اندر ٹوائل کر کے سزائیں دینا اور پھر آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ تیہ کرے آپس میں پولیٹیکل پارٹی ہیں یا ہم نے ووٹوں کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا یہ تھا حافظ صاحب یہ حافظ صاحب یہ تو یہ تو ایک سائیڈ ہو گئی نا میں آپ سے پوچھا یہ جڑا والا میں ہم نے سنا کہ پہلے 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 شروع گا ہے تھانے نہیں میں سوال میں سن گئے دوبارہ کہ تھانے میں آئے تو دو گھنٹے کے بعد مسجدوں میں لان شروع ہو گئے یہ جو مسجدوں میں اعلان مال بھی کرواتے ہیں اور پھر وہ بات پہلے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا سمدھار کاؤں ہیں جی میں یہی عرض کرنے لگا ہوں مالک صاحب ٹی وی پہ آنے کے لیے ڈاکٹر پاس جانے کے لیے کہیں اور کسی کام کے لیے تو ڈگری چاہیے ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں میں حلفاً آپ کو کہہ سکتا ہوں جن کو قلو اللہ نہیں آتی ہے لیکن وہ مسجدوں کے امام ہے بعد یہ یہاں ریاست کی طاقت چاہیے ہمیں کہ اگر کسی شخص نے اعلان کیا مسجد سے جیسے کل اعلانات ہوئے ہیں ریاست پکڑے اس کو لٹکائے اس کو سزا دے کوئی بھی ہو ریاست سے بڑا طاقتور کون ہے اگر ریاست سے ٹکراتا ہے اس ملک کا پاپولر ترین لیڈر اور وہ اٹک جیل میں پڑا ہوا ہے تو مجھے آپ بتائیں اس سے زیادہ طاقتور ہے یہ جس نے کل اعلان کیا ہے اس سے زیادہ تو طاقتور نہیں ہے نا اس سے کمزور ہی ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ریاست سے جب ایک لیڈر ٹکراتا ہے تو باقی لیڈر اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے لیکن جب بھی ریاست ہم نے دیکھا کسی بھی ایک عالم کے ساتھ کسی فقہ کے مولوی کے خلاف نکلتی ہے تو سارے جو مذہبی رہنما ہیں وہ اس کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں بکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آج اس کی باری ہے اس ملک میں ایک جماعت نے جس کے پاس سن لیجئے جنہوں نے دھرنا دے کے دو پنڈی کے چوک بند کر دی ہے وہ آج میں قانون سازیوں کی مرضی سے ہوتی ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے کور کمانڈر کو بھی ملنا پڑتا ہے وہ جا کے کسی پولٹیکل لیڈر کی وہ پاور نہیں ہے جو اس ملک میں مذہبی لیڈروں کی پاور ہے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں مالک صاحب بات تلق ہو جائے گی اس ملک میں آج بھی بڑے طاقتور لیڈر جب ریاست نے چاہا تو ان کا آتا پتا ہی پتا نہیں ہے کہاں ہیں مولا مسعود عزر آج کہاں ہیں آپ مجھے بتائیں آج مسعود عزر کو آپ محقہ دے دیں منارے پاکستان ٹوئنٹی فور آور دے دیں وہ آپ کے تمام سیاسی لیڈروں سے بڑا جلسہ کر لے گا مذہبی لیڈروں سے بڑا جلسہ کر لے گا لیکن جب ریاست نے چاہا کہ وہ نہ آئے سامنے تو نہیں آئے کیدھر ہیں وہ آج ریاست جب فیصلہ کرے ریاست کو فیصلہ کرنا ہوگا آپ کی سیاسی الیڈ کو فیصلہ کرنا ہوگا اسلامی نظریاتی کونسل نے جو چیزیں سارے آئے سیال کورٹ کے اوپر کر کر دیں کیا اس پہ عمل ہوا نہیں ہوا بائی جان جس وقت آپ مدد مانگنے چلے جاتے ہیں انہی لوگوں سے آپ کہتے ہیں اس کا میرے الکے پہ پانچ ہزار ووٹ ہے یہ تلق بات ہے پھر آپ مجھے کہیں آپ ہمارے سیاسی دوست نراض نہ ہو جائیں لہذا پانچ ہزار ووٹ کے لیے جو ہوتا ہونے دو نہیں چاہیے پانچ ہزار ووٹ جب پانچ سیٹے بھی ہو نہیں چاہیے اس ملک کو جہنم برہ دیا ہے آج پاکستان کی کیا تصویر ہے دنیا کے اندر آج آپ آپ انگلیش میڈیا آرم میڈیا میں جائیں مجھے دنیا اسلام کے بہت اہم لوگوں کے کل سے فون آ رہے ہیں کہ کیا ہے کیا میں اپنے بچے کو یہ بتاؤں کہ یہ یہ دین اسلام پھر ابھی کیا علاج کے ہیں مجھے اشم جانے بتائیں جیسے کی عمرے تو دیکھے ذرا مالک صاحب مجھے یہ بتائیے آفی صاحب یہ بتائیں جو کھیتوں میں خوف سے چھپ کے رات سوئیے اے بات یہ دکٹر کبلہ نے کہا کہ ڈاکٹر کبلہ صاحب نے کہا ڈاکٹر کبلہ یاز نے بھی کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ایسے معاملات میں قانون سازی ہو جیسے بھی ہو وہ آپ کو آہ سپیشل کوٹس لگیں اور وہی ان کے فیصلے کریں سپیڈی فیصلے آپ ایک تو آپ اس کی تائید کر رہے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے اب اگر پونٹیکل نہیں اپنی باز آتے وہ پانچ ہزار ووٹوں کے لیے ہی کرتے ہیں تو پھر یعنی کہ ایسی چلے گا بھائی جان آپ کی عدالتیں جو ہے نا میں مالک صاحب اب تھک گیا ہوں سچی بات آج میں آپ کے پروگرام اگر اس لیے میں ٹی وی پہ بہت کم آتا ہوں ہم تھک گئے ہیں یار آپ کے جج کے سامنے پڑا ہوتا ہے کہ اس نے یہ ظلم کیا ہے وہ آپ کا جج اس کی زمانت لے کے اسے گھر بری کر کے بھیج دیتا ہے مجھے بتائیں میں کس کے پاس جاؤں میں کس کا درماؤں کرتا ہوں میں نے جوہب کرونی آپ کو بتایا اس کا ایک علاج یہ بھی نہیں ہے کہ یہ لازم ہو کہ ان تمام مقدمات میں جو مدعی ہے وہ ریاست ہی بنے کیونکہ جیسے لہور والا ہوا جوزو کالونی والا کہ جی بعد میں ان کی ویڈیوز بھی تھیں ان کی پکچرز بھی تھیں بعد میں آگے کہ جی وہ وٹنسز نے جی پہچانا ہی نہیں ہے لوگوں کو تو ایک تو یہ علاج ہے کہ کم آز کب سپیشل کوٹس ہوں اور دوسرا ہر مقدمے میں ریاست مدعی بنے تاکہ عام آدمی پہ پریشر ہی نہ آئے یہ بلکل ریاست مدعی بنے ریاست نہ بھی مدعی بنے ریاست تحفظ دے احساس دے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جوزف کالونی کا میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ اعتراف ہے کہ ہم دونوں کی لڑائی شراب پیتے ہوئے ہوئی اچھا میں بھی آپ کے پاس آتا ہوں میں ذرا زرار کھوڑوں سے بھی کوئیسٹن کر لیں بکہ ایک سوال ابھی رہ گیا آپ کے پاس وہی والا کہ یہ جو مولوی چارہ جو اس طرح کا اللہ اور رسول کے نام پہ گند کرتے ہیں قتل و غارت کرواتے ہیں ان کو مذہبی جماعتیں خود کیوں نہیں ہاتھ لگاتی ہیں اس پہ میں بات بات نہ کروں گا آپ سے ذرا یہاں پہ کوئر کمانڈر کا گھر جلا تو قیامت آگی پر ملک میں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا پاکستان کی سالمیت خطرے میں آگئی ٹھیک ہے بہت بڑا واقعہ تھا جب سینکڑوں درجلوں گھر جلتے ہیں چرچز جلتے ہیں ہمیں پھر سٹیٹ کا اس کے اوپر وہی ریاکشن کیوں نظر نہیں آرہا آج بیان آیا ہے آئمی چیف کا which is commendable اچھی بات ہے بٹ بیان تو ہم سن رہے ہیں پسلے تیس سالوں میں ہر کوئی بیان دیتا ہے the issue is اس میں پھر ریاست اتنی بولڈلی کیوں نہیں آتی میرا خیال ہے آپ بھی اس سوال کا جواب جانتے ہیں لیکن چلیں دیکھیں ہمارے ریاست کا جو بنیادی structure ہے بنیادی مقصد ہے وہ کمزوروں کو حفاظت کرنا نہیں ہے وہ طاقتوروں کے حفاظت ہے ایک تو یہ بات ہے آم دوسری بات میں بھی تاہر عشد افیر صاحب کی طرح تھنگیا ہوں آم بار بار ہم مسیج موضوع پر بات کرتے ہیں ہوتا کچھ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا مالک بھائی کے جب پریانتھا کمارا کا قصہ ہوا تھا اس کو قتل کیا گیا تھا اس کی لاش کو جلائے گیا تھا اور لوگ سیلفیاں لے رہے تھے اس کے ساتھ آم تو آپ کے ہی شو پہ آپ کے ہی پلیٹ فارم پر اس پر آپ نے مجھے دعوت دی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یاد اس کے بعد آپ نے ہزار سرٹیفیکٹ بانٹ لے آپ لاکھ اوارڈ پینا دے لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا آپ نے اس کو جانور کہا ہے میں اس کو کینسل کہوں گا اور یہ اب لا علاج ہے اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس سرجری ہم نہیں کر سکتے ہم کر سکتے ہم کر سکتے ہم کرنا نہیں چاہتے کیوں نہیں کرنا چاہتے میرا خیال ہے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں یہ چیزیں پہلے سے بیان کر دی ہیں اور ابھی بھی ان پر بات کر رہے ہیں دیکھو ایک تو ہے سوسائٹل ایک ہے پولیٹیکل ایک ہے لیکل چلیں اگر ہم لیکل پر ہی آئے ابھی تاہر اشرفی صاحب کا جو بیان تھا وہ بہت اچھا تھا اور مجھے اس سے یاد آیا کہ جب دوہزار بارہ میں رمشا مسیح کا کیس تھا یاد ہے آپ کو ایک کم عمر عیسائی لڑکی تھی تھوڑا سی منٹلی انبیلنسٹ بھی تھی اور اس پر قرآن کی صفحوں کو جلانے کی الزام لگایا گیا تھا اس وقت تاہر اشرفی بہت کم لوگ آواز اٹھا رہے تھے اپنے تاہر اشرفی صاحب نے آواز اٹھائی اور اگر مجھے درست یاد ہے تو کہا تھا کہ یہ نہیں یہ ہماری بیٹی ہے یہ قوم کی بیٹی ہے کیا ہوا اس قوم کی بیٹی کا بعد میں پتہ لگا کہ جو حافظ محمد خالد چشتی صاحب تھے جو وہاں کے کاری تھے جنہوں نے الزام لگایا تو اس نے اطراف کیا کہ نہیں وہ اصل میں میں نے ہی یہ صفحے اس کے تھیلے میں ڈالے تھے کیونکہ اور کوٹ اگر مجھے صحیح اتنا یاد ہے کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا یہاں سے عیسائیوں کو نکالنے کا اچھا یہاں پر پھر لینڈ مافیا کا بھی کردار آ جاتا ہے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں رمشہ مسیح کو اور شاید وہ خوش قسمت ہے ملک چھوڑ کے جانا پڑا خالد محمد چشتی کو کبھی کوئی سزا نہیں ملی آگین اب اگر ہم تھوڑا سا پاسٹ فورویٹ کریں آسیا بی بی کی کیس کو تو اس میں یہ ہی تو کہتا ہوں میں جتنے واقعات ہوئے سائی وال کے کیسز پر ہم واقعات ہیں ہاں وہ تو اپنی جگہ سے ہٹتے بھی نہیں ہیں تو میں میں اسی چیز پر جائے رہا ہوں کہ تو اس کا مطلب ہے سارا بلین کر دینا کہ جی پولیٹیکل لیڈر جا کے ووٹ لیتا ہے یہ یہ سیکیورٹی نمبرز ہے نا تو شفی صاحب مجھے یہ بتائیں پھر آپ کے پاس یہ آ رہا ہوں بیکوز آپ تو ایکٹیو ہیں علماء کے ساتھ آپ ایکٹیو ہیں مذہبی معاملات کے اندر اور آپ کو اس باب کا کریڈٹ جاتا ہے کہ ایسے خطرناک سبجیکس پہ آپ نے بڑی کھل کے ہمیشہ بات کی ہے لیکن جو اس قسم میں مولوی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی ایسے بھی ہیں جنگو جی کلمہ نہیں آیا تو اشفی صاحب ان کا علاج کیا پھر ان کو بھی تو کوئی کون بھی پوچھے گا مجھے صرف ان ٹرائنگ کو انڈرسٹینڈ ہم بھی پوچھ پوچھ کے تھک گئے ہیں مالک صاحب مشرف صاحب کے دور میں پنجاب میں وزارت داخلہ ہوم ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ اڈوائزر تھا ہم نے تیہ کیا تھا یہ پوچھنے کا آپ یقین کر لیں نکال لیں اس وقت کا جب ہم نے تیہ کیا ریاست تیہ کھڑی ہو گئی تو یہ ٹھیک ہو گئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ نہ ٹھیک ہو سکے جو ایسا شخص ہے جو اس کے پیچھے آتا اسے بھی ڈالیے نا فورش شیڈول میں اسے بھی ڈالیے جیل میں اس کا بھی پاسپورٹ کینسل کیجئے اس کا بھی شناحتی کارڈ جو ہے وہ بلاک کیجئے کیوں ڈرتے ہیں آپ کس بات کا خوف ہے آپ کو یہ ریاست ہے یار ہم چوبیس کروڑ کا یہ ملک ہے ہم دنیا کی مضموط ترین فوج رکھتے ہیں ہم اٹمی قوت ہیں کہ ایک چگہ پہ میں آپ سے ڈریکس سوال کرتا ہوں ارشبی صاحب میں ڈریکس سوال کرتا ہوں کیا سویلینز کے بس کی بات ہے یہ سارا سنبھالنا یہ جو مذہبی جو جی گروپنگ بنگیوی طرح پسندی ہے کہ اس میں فوج کو ان والد ہونا پڑے گا سیدھا بتایا آپ نے تو دونوں دوار دیکھیں یہ 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 مرض ایسا ہے کہ جب تک سارے نہیں آئیں گے یہ حل نہیں ہو سکتا ہے اس میں دیکھیں میں مالک صاحب کو چھوٹی مثال دیتا ہوں میں پنجاب میں متحدہ علماء بورڈ کا چیر مہن تھا آپ وہ پچھلے تین سال نکال لیں میں نہیں کہتا کہ زیرو پرسند لیکن دو یا تین پرچے ہوئے ہوں گے یہ توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال کے ہم نے ایک سو چودہ کیسوں میں فیصلہ کیا ایک سو تیرہ کیسوں میں ہم نے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو تہہ کر کے ان کو ان کیسوں کو ختم کیا پچیسے زائد ایف ای آرے ہم نے نہیں ہونے دی کیونکہ وہ ذاتی بنیاد پر تھی اس لیے کہ جو اس وقت ریاست تھی وہ میرے ساتھ کھڑی تھی وہ میرے ساتھ طاقت کے ساتھ کھڑی تھی مجھے کوئی فکر نہیں تھی لیکن پھر عمران خان صاحب کا دور آیا انہوں نے مجھے ہٹایا اس کے بعد وہ علماء بورڈ کا رول مجھے آپ بتا دے کہاں پر ہے اس لیے کہ ریاست جب پیچھے آٹ گئی تو وہ بیچارہ کیوں مرے گا جا کے وہ جو اس کا ممبر ہے یا چیر میں نے وہ کیوں اس گولی کے آگے آئے پھر اس کے بچوں کو بھی کسی نے آ کے نہیں پوچھنا میں میں ہمیں جوائن کیا پیٹر جیکب نے یہ ایزیکٹیو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فور سوشل جسٹس کے منورٹی کے یہ رائٹس پر عباب کرتے ہیں جی پیٹر ویلکم تو دی شو مجھے بتائیں آپ کے نزدیک کوئک ٹو قویسٹنز آپ کے نزدیک ان چیزوں کا صدباب کیسے ہو سکتا ہے کیا علاج کیا ہے بہت شکریہ میں گفتگوز سنگا تھا محترم طاہر اشرفی شاید کی مولانا وہ بھی اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں ایک تو ہے ہمارا نیریٹیو جو ہمارا قومی بیانیاں ہے جو آئین میں اور دیگر جگہوں پر درسی کتب میں آتا ہے وہ دوست اور دشمن کے کچھ بنیادیں بناتا ہے اپنے اور غیر بناتا ہے کئی درجہ کے شہری بناتا ہے جس کو ڈیل کرنا پڑے گا وہ جو نیریٹیو جو یکسہ شہریت مساوی حقوق اور انصاف کو جو ہے ایمفرسائز کرتا ہو قانون کی حکمرانی کو مانتا ہو شہریوں کو تیار کرتا ہو اس پہ ایمفرسائز کرنا پڑے گا اور کچھ ہیں ہماری آپریشنل یا عملی مجبوریاں جن کا ذکر ابھی شریف صاحب نے بھی کیا کہ اگر ہم اپنی ریاستی اداروں کو خاص طور پر پولیس اور ایڈمیسٹریشن کو ایمپاور نہیں کریں گے یہ مجھے بتائیں پہلے کل جڑا والا جڑا والا انسیڈنٹ میں پولیس کا کیا رول آیا ہمیں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جی پولیس بلکل لا تعلق رہی اس رہا انوالد نہیں ہوئی اور انسیڈنٹ کے بعد جب آپ لوگ پولیس کے پاس گئے تو تب کیا ٹریٹمنٹ تھی پولیس کا رویہ کیا تھا آپ سے جی ہوا یہ ہے کہ وہاں پر جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے ایک تاثر یہ دیا کہ وہ صلاح کر رہے ہیں معاملے کو وہ دفعہ دفعہ کر سکتے ہیں جس وقت یہ حملے شروع ہوئے اس وقت یہ ایک طرح سے وہ مسالحہ تھی کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا جس میں ایک پریسٹ بھی انوالد تھے اور کچھ علماء جو ہے وہ بھی انوالد تھے پولیس اس میں بیٹھی ہوئی تھی اس پی صاحب جو ہے نوہ تشریف رکھتے تھے اور وہ اس پہ کوئی صلاح کی بات ہو رہی تھی کہ اس کو معاملے کو جو ہے وہ کس طرح سے ریزول کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ مذاکرات چل رہے ہیں دوسری طرف حملہ ہو رہا ہے تو ایسے نہیں کہ پولیس کو بالکل خبر نہیں تھی لیکن پولیس کے پاس نفری کم تھی اور یہ یہ ہمیں پتا چلا ہے کہ وہاں اس اس پی ساتھ ڈکٹر ریزوان صاحب کے ساتھ ملاقات گئی ان کے پاس نفری کم تھی اور جنرلی پولیس جو ہے وہاں کی اصل وجہ کیا نکلی ہے جیسے جیسے بھی عشقی صاحب نے آفر صاحب نے بتایا کہ لاہور میں جو واقعہ ہوا اس میں تو دو لڑکے کاروبار کر رہے تھے ہوں گی آپ اس میں لڑائی ہوگی وہاں سے بعد پھر جیدہ وہ پراپٹی مہنگی تھی سب کچھ یہاں پہ جھگڑا کیا صرف ہمیشہ صرف اس ریجن میں ہم بہت دیکھتے ہیں فیصلہ باد میں گوجرہ بوجرہ جرہ بالا کافی بڑی پاپولیشن ہے مصیح پاپولیشن بھی وہاں پہ جھگڑے کی وجہ کیا ہے کیا لوکل کاروباری جھگڑے ہیں آخر کوئی وجہ تو ہوں گی جی آہ بادی و نظر میں تو لگتا ہے کہ ویسی ہی وجہ ہے کیونکہ دیکھئے جو شخص پڑا لکھا نہیں ہے وہ کہ تحریر اپنے طور پر کیسے کوئی لکھ سکتا ہے گستا خانہ یا دوسری اور پھر وہ اس کے اوپر اپنی فوٹوگراف کیوں لگائے گا یہ یہ جو ہے وہ بات جو ہے واضح کرتی ہے یہ ضرور اسی قسم کی کوئی سازش ہے اس سیکس کو ایک تھوڑی سی نوکری سکاری مل گئی تھی جس کا نام ملزم کے طور پر آ رہا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ سرکنسٹانسز یہ بتاتے ہیں کہ یہ اشتعال انگیزی جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر سے شروع ہوتی ہے جلدی سے اتنا بڑا مجمعہ کٹھا ہو جاتا ہے کہ کافی ساری آبادیاں اور آٹھ نو چرچ جو ہے چھوٹی چھوٹی جگہ پہ اور اس طرح سے ان کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے تو لگتا تو وہی ہے کہانی لیکن کچھ باتیں جو ہے وہ تفتیش میں سامنے آئیں گی جس کا ابھی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کیونکہ جو ملزم ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی رہی ہے گا پیٹر صاحب stay with us ڈاکٹر کربلا یہ بتائیے کہ ہم نے نظر یہ آتا ہے کہ ہر چیز اس کو نہ کسی اور کے ذمہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہاں پہ نظام آہ اگر وہ ہے تو امن کے میٹیاں بن گئی ہیں ہاں جی امن کے میٹی بیٹھ کے کرے گی اچھا جو مولوی جو سارا کو شروع کرتا ہے جو مسجد کا جو امام ہے جو بھی ہے سب کو سزائیں ہو جاتی ہیں اس کو سزا نہیں ہوتی وہ وہی کا وہی ہے اس کو بلکہ ریوارڈ ہی ملتا ہے وہ شاید پہلے سے زیادہ مشہور ہو جاتا ہے پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے مجھے بتائیں کہ یہ کیا جو امن کے میٹیز ہیں یہ ان کا ایک رول بھی ہے لیکن کیا یہ پاور بروکرز نہیں بن گئی کیا سنپل اس کو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ یہ کریں گے تو یہ سزا ملے گی اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا ہم کیوں ان چکروں میں ہیں امن کے میٹی ہیں جرگے جو بیٹھ رہے ہیں مسالیاتی کرا رہے ہیں بہت وہ تو پھر give and take ہوتا ہے نا اور یہ جرگے تو ہم نے دیکھا ہے ہی کا فیصلہ ہوتا ہے دوسرا تو کامپروائز ہی کرتا ہے تو کیا ہم لوگوں نے خود ہی یہ نہیں بیٹھ کے چیزیں create کرتی ہیں جو زیادہ gun ڈالتی ہیں مالک صاحب ہم نے سنی بہت تفصیلی گفتگو اپنے ماہرین کی پیٹر جیکب صاحب تو مرد میدان ہے اس موضوع پہ حضرت طاہر محمود اشرفی صاحب کافی عرصے سے اس اس قسم کے معاملات میں بڑا کلیوی کردار ادا کر رہے ہیں ضرار قوڑو صاحب نے بھی بہت ہی عالمانہ گفتگو کی میرا خیال یہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ جس دن ریاست یہ فیصلہ کرے کہ جڑا والا کا واقعہ آخری واقعہ ہے تو یہ آخری واقعہ ہی ہوگا امن کریں ریاست کی مجھے تعریف کرے ریاست کی مجھے تعریف کر کے بتائیں آپ میرے میں تو جب ریاست کی بات کرتا ہوں یقین مانے میرے مطلب ریاست کا مطلب ہوتا ہے فوج عام فہم آدمی کہتا ہے جب ہم ریاست کہتا نا ریاستی ادارے ریاست نے یہ سوچ لیا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں فوج جب لوگ کہتے ہیں حکومت تو دماغ میں آتی ہے الیکٹڈ جو پہ سیویلین گورنمنٹ ہے جب آپ ریاست کی بات کرتے ہیں تو آپ بھی اکھل کے ہم بات کریں کیا آپ بھی اس سے آپ کی مراد فوج ہے ریاست جو ہے ریاست تو حکومت یقیناً ایک بہت اہم حوالہ ہے کہ بنیادی طور پہ ظاہراً تو ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے لیکن اس کی پشت پر جب ہمارے حساس ادارے نہ ہوں اس کی پشت پر جب ہمارا انٹیلیجنس سسٹم نہ ہو اس کی پشت پر پھر جب قوت نہ ہو اس وقت تک ظاہر ہے کہ یہ تمام عوامل جب مل کر ایک فیصلہ نہ کریں اس وقت تک یہ اس قسم کے معاملات جو ہے یہ آخری معاملہ نہیں بن سکتا میں سمجھ کروں کہ آج بھی یہ مجھے بس ہے جب جو آپ لوگوں کی جیسے شفی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کریا آپ لوگوں کی جب ریکمینڈیشنز پہ کوئی عمل نہیں ہوا جب گوچرا کی رپورٹ بنی جوڈیشل کمیشن کی اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کو پبلش بھی نہیں کیا کیونکہ اس کا اندروں بلیسفمی لاز کی امینڈمنٹ کی بات کر رہے تھے پولیس کی بات کر رہے تھے تو اس پہ کیا آپ لوگوں کا کوئی رول ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا کہ آپ لوگ فورس کریں گورنمنٹ کو کہ بھائی یہ رپورٹ نکالو یہ چیزیں اس کا مطابق قانون سازی کرو اس کا مطابق میں ان کی ایک رپورٹ پڑھا تھا امریکنز کی اس کے مطابق انہوں نے دکاوت رکھے جی ایران کے بعد سیکنڈ سخت ترین قوانین بلیسفمی لیکن پاکستان کے ہیں دنیا کے اندر قوانین تو ہمارے پاس بہت ہیں تو جب یہ رپورٹ سویرا خود گورنمنٹ سے نہیں چھاپتی تو کیا آپ لوگ اس میں کچھ رول پلے کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں اور نہ کیا ہو دیکھیں جہاں تک اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا تعلق ہے سیال کورٹ کے واقعے پہ ہم نے جو رپورٹ تیار کی ہے یہ مکمل طور پہ ایک شایع شدہ رپورٹ ہے اور یہ حکومت کے تمام اداروں کو ہم نے بیجی ہے اس میں ہم نے اس قسم کے جو مسائل ہیں اس کا نفسیاتی پہلو اس کے معاشی پہلو اس کے معاشرتی پہلو اس کے مذہبی پہلو ہر حوالے سے اس پر گفتگو کی ہے اور پھر قانونی تجاریز بھی دی ہے اس پہ کوئی منسٹری آف لاؤ سے کیابنٹ سے کسی نے کوئی آپ سے دوبارہ بات کیا اس پہ دیکھیں اس پہ جو بنیادی جہاں سے ابتدا ہوگی وہ ہے کہ سزا کو یقینی بنایا جائے مجھے افسوس ہے کہ اب تک سزا کو یقینی بنانے کا پہلو جو ہے اس پہ ہمیں عمل دکائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا ابتدا ہوگی یہاں سے کہ اس کا جو قانونی پہلو ہے کیونکہ باقی جو پہلو ہیں وہ ایسے پہلو ہیں کہ یہ وقت طلب ہے مثلا نفسیاتی حوالے جو ہیں اس پہ کام کرنا معاشرتی منافع بڑا ہے مذہبی سیاست بڑی پروفٹیبل ہے آپ دیکھئے جتنے مذہبی رینما ہیں ٹیکس آپ کو نظر آئے گا ایک پیسے کا ٹیکس نہیں دے رہے لیکن ہر کوئی آپ کو پتہ لگے گا تیرہ کروڑ کی وہ وی ایٹ کے اندر پھر رہا ہے ہر ایک کے ساتھ دو دو ڈالے چل رہے ہیں جس کے اندر آٹھ دو دو دس دس بندے وہ لے کے ایک اے فورٹی سیونز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر آپ دیکھیں جتنے آپ کے پیر ہیں جتنے آپ کے اس قسم کے مذہبی رینما ان میں سے ماشاءاللہ فنانچلی سارے زبردست ہیں کروڑ پتی عرب پتی ہیں ٹیکس ایک بھی نہیں ہوتا تو اس کی خالی نفسیاتی تو مجھے تو اس میں ہوس بھی پیسے کی بہت زیادہ ہے اس پہ لیکن اس پہ سے زرار مجھے آیا مازی میں ہم نے دیکھا کہ ریلیجس آؤٹفٹس کو بہت زیادہ ریاستی اداروں نے پرموٹ کیا پروٹیکٹ بھی کیا اور اس کا انڈیا سینٹرک بڑا تھا کشمیر کے اندر بڑی چیزیں تھیں افغانستان ایسی انوار تھا پھر ہم نے دیکھا کہ ڈس انگیجمنٹ ہوتی جا رہی ہے مشرف آپ کے زمانے سے شروع ہوئی لیکن بیس میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی لیکن in the last three four years ہم نے دیکھا کہ آرمی کا بھی رویہ بلکل بدل گیا ہے بہت بدل گیا اور اب ہم نے ایک بہت پھر escalation دیکھی ہے کہ ان کو رگڑا لگ رہا ہے بٹ جو تحریک بھی تھی اس پہ بھی تب ہی رگڑا لگا تھا جب انہوں نے almost rebellion in the army کروانے کی کوشش کی تھی ورنہ اس سے پہلے تک وہ بھی کوشش تھے اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوشش نہیں ہوں گے کس طرح مجبور کیا جا سکتا ہے کہ یہ my ninth والی tragedy ہی سمجھا جائے اس جڑا والا کو اور تاکہ آئندہ جی صاحب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ my ninth دوسرا نہیں ہوگا کیا اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی my ninth کی طرح بنا دیا جائے یا بن جائے اللہ کرے نہیں میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال میرا خیال ہے کہ جب یہ دوبارہ ہوگا اور دوبارہ ہوگا تو ہم یہی باتیں کر رہے ہوں گے اور ہم یہی سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ جی کیا کیا جائے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں گرجے ہی جلے تو کیا بڑی بات ہے کیوں نہیں ہوگا کیوں نہیں جراد کیوں نہیں ہو سکتا یا بکوز بکوز ہماری میں پہلے بھی یہ کہتا ہے ہماری ریاست کی یہ priority نہیں ہے نا سر دیکھیں آپ کو ان لوگوں کو استعمال بھی کرنا ہوتا ہے مہت آپ کو ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں فیضاباد کا دھرنا بھی یاد ہے اس کے بعد جو ہوا تھا وہ بھی ہمیں یاد ہے ہمیں پتا ہے کہ اس میں political card بھی play ہوتا ہے اور پھر آپ تبھی local factor کو بھی مت بھولیں نا اب یہ بات کہنا شاید مناسب نہیں ہوگی لیکن میں کہنے پر مجبور ہوں کہ شاید بہت جو پولیس والے ہیں وہ in fact writers کے side پر ہی ہیں اپنے دل کے اندر ہم نے اس طرح کی cases بھی دیکھے ہیں آخر کار اب دیکھیں again میں قبلہ صاحب کے ساتھ agree کروں گا اس میں بنیادی بات ہے آپ سزا دیں یار آپ پورے آپ یہ کہنا کہ نہیں جی پورا معاشرہ بہتر ہوگا سب ساتھ مل کر ہاتھ ملا کر آگے چلیں گے تو بس یہ تو کبھی نہیں ہونے والا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہاں ہزار سال گزر جائیں گے ہم پھر بھی اسی طرح لڑ رہے ہوں گے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مرتے آپ کو لاتے مارنے پڑے گی لیکن ہوا کیا ہوتا کیا ہے میں آپ گئے جوزف کولینی کا بڑا زکر ہوا ہے تو میں آپ کو ایک اور چیز یاد دلاؤں کہ تقریباً تین ہزار لوگ وہاں پر گئے اور جیسے چائر اصفی سے آپ بھی بول رہے تھے اس کی وجہ کچھ اور تھی منصوبہ بندی ہو رہی تھی یہ تو ممکن نہیں ہے نا یار کہ پولیس کو نہیں پتا ہوتا پولیس کو پتا ہوتا ہے کہ کون جواری ہے کون شراب بیچنے والا ہے کون جیب کٹنا ہے لوکل پولیس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے اچھا جب یہ کیس گیا چیف جسٹس کے سپریم سپریم کارٹ میں اس وقت کے چیف جسٹس تھے افتخار چودری صاحب اور افتخار چودری صاحب نے یہ سوال پوچھا پنجاب حکومت کے وکیل سے کہ جی اب آپ کی پولیس تو سائیڈوں پر کھڑی ہوئی ہے بالکل جیسے یہاں پر کھڑی ہوئی ہے تو جواب دیا وکیل صاحب نے کہ جی جب ایک دیلیجسلی چارجڈ موم ہوتا ہے تو پولیس سائیڈ پہٹ جاتی ہے کیونکہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ اگر یہاں پر گولیاں چلی اور اگر کوئی یہاں پر جاں باک ہو گئے تو یہ آگ بزید پھیل سکتی ہے اور یہاں بات خلق بھی نہیں ہے کچھ اس میں ہے اس میں لیکن پھر اس میں چیف صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ریلیجسلی چارج موم آئے نعرے لگا رہے ہوں اور تو پھر پولیس ہٹ جائے گی پولیس ان کا سامنہ نہیں کرے گی تو اگر کل ہمارے سپریم کارٹ پر اسی قسم کی موم نے حملہ کیا تو آپ کیا کہیں گے کہ سر اپنا خیال خود رکھیں اور ہم اپنی ڈیسکوں کے پیچھے چھپ رہے ہوں گے تو ultimately it comes down to action on the ground میں اتنا مطلب نائیو نہیں ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار کوئی جادو کی چھڑی ہے یہ معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا نہیں ہو سکتا اچھا پولیس کا بھی سمجھیں پولیس کی جب یہ ٹی ایل پی کے ساتھ کی confrontation ہوئی تو کیا بنا اس پولیس والوں کا ہاں لوگوں کے آنکھیں گئیں لوگوں کی جانے ہی گئیں کیا بنا ہوں گا اس کو سزا ملی تو پولیس بھی تو ایک حد تک ہی آگے جائے گی ultimate کی دیکھیں again again ہم نے میں 9 میں ہم نے میں 9 میں بڑا سنا نا یہ جیو فنسنگ یہ جیو وہ بتا نہیں جو بھی ان کا جیو شیو چلتا ہوتا ہے مجھے اتنی تکنالوجی کی سمجھ نہیں ہے یہاں پر آپ نہیں استعمال کر سکتے جوزف کولنی میں تو بقاعدہ لوگوں نے سیلفیاں لی تھی ہے وہ سیلفیاں آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کون پکڑا گیا اچھا کیوں نہیں پکڑے گئے کیونکہ پھر گواہان پہ اتنا دباؤ آتا ہے کیونکہ جیسے کھولا صاحب بول دیں گا جب پانچ چھ سات سال کیس چلتا ہے تو بھئی آپ اینڈ میں آپ نے compromise ہی نہیں کرنی ہماری جو rape کیس کی convictions ہیں وہ ایک فیصد سے کام ہے کیوں کیونکہ دس سال کیس چلتا ہے یہ ہے آپ کا نظام اور آپ کا نظام جو امیر ہیں وہ انصاف خرید سکتے ہیں اس ملک میں خرید سکتے ہیں وہ وکیل خرید سکتے ہیں اس سے اپنی میں خرید سکتے ہیں جتنے لوگ مرتے ہیں ای 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 تینک زرار لیٹ بی ٹیک ای کومنٹ روم آہ کیڑے مکورے مرتے ہیں بات سچ ہے حافظہ زرار کی بات ٹھیک ہے لگتا یہ ہے کہ ریاست صرف طاقتور کے بچاؤ کے لیے ہے کمزور کے لیے نہیں اور کیونکہ ان تمام فسادات میں آن پر غریب لوز تپکہ مرتا ہے اس لیے وہ بیانات کے بعد بات بھی آگے چلی جاتی ہے مجھے آپ صرف یہ بتائیں میں جو آپ سے بات کروں گا آپ اس پر کھل کے بات کرتے ہیں ہماری ایک ریلیجس ایکانومی ہے مذہبی معیشت کہہ لیں آپ جس میں سب سے نیچے یہی جن مولویوں کو آپ کہتے ہیں آن پر جاہل مولوی ہیں لیکن یہی گراؤنڈ پر ہے اس کے اوپر مذہبی جماعتوں نے اپنی سٹینٹ بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر ہی مذہبی لیڈروں نے اپنی سویت بڑھائی ہوئی ہے تو برحال الٹیمیٹلی یہی ان کا بیس ہے جس کو وہ چھیڑتے نہیں ہیں تو ان کو وہ اپنے ایکانومی کی ویسے نہیں چھیڑتے پولیس ڈرتی ہے ایسے ذرا نے پوائنٹ اوٹ کیا کہ اس کا ملباباد میں کون اٹھائے گا ٹی ایل پی کیس ہمارے سامنے ہے تو پھر پریاریٹی اگر کسی کی نہیں ہے تو پھر کیا ہم بالکل تباہی کی طرف چلے جائیں گے اس پر بریک کیسے لگے گی کوئی طریقہ تو ہے چلے عدالتیں ہو گئی عدالتیں گیں گی ہمارے پاس کیس لاؤ گے تو ہم فیصلے کریں گے تو کیا پھر یہ بھی ایک پریاریٹی ڈیسائیڈ ہونی چاہیے جیسے فوجی کے عادت نے سویلین ساتھ مل کے باقی کہا تھا ایگری کلچر آئی ٹی فلانا اور ایک ہوگے جی یہ مذہب انتہا پسندی کو بھی اسی بیسس پر روکنا ہے کیا اس طرح کہانے چاہیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ سارے مل کر بیٹھیں اور تیہ کریں کہ اسلام باقی دنیا میں بھی ہے سعودی عرب میں ہم سے بہت زیادہ اسلام ہے وہاں تو حدود اللہ بھی نافذ ہیں کئی معاملوں میں سعودی عرب میں تو کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا امارات میں ہم سے اج زیادہ مسجدوں میں لوگ موجود ہیں وہاں تو کبھی نہیں ہوا ایسا واقعہ مصر میں کیا وہاں مسلمان نہیں ستاون اسلامی ملکوں میں صرف پاکستان میں مسلمان بستا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز جو ہے اس کا ایک کرائیٹیریا مقرر کر لیا ہے کہ بس ٹھیک میں ہوں اور جب میرا سی پی او میرا ار پی او میرا ایس پی کبزے کے لیے مولوی کو فون کرے گا یا مذہبی جماعت کے رہنماں کو کرے گا کہ یار یہ تم بھی کر لو حصہ مجھے بھی دے دو تو پھر بھائی جان یہی کچھ ہوگا لہذا بغیر آرمی کی انوالمنٹ کے بغیر ہمارے سلامتی کے اداروں کی انوالمنٹ کے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا آپ کا یہ مرض نیچے سے لے کر اوپر تک جا چکا ہے لاہور شہر کے اندر آپ لاہور یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر قبضہ گروہ میں کس کا نام چلتا ہے کیا کوئی ایم این اے ایم پی اے کی جرت ہے کہ وہ لیبرٹی میں جا کے فیصلے کر لے یا مار روڑ ہار روڑ کے فیصلے کر لے کہاں ہوتے ہیں کیا ہمیں نہیں پتا میں لاہور کا رہنے والا وہ آپ بھی آپ کو نہیں پتا بھائی یہ جو دین کے نام کے اوپر یہ طاقتور بنا دیا آپ نے اس بیچارے کو جس کی کپیسٹی نہیں تھی اور بڑا سمپل زرستان مل گیا اس کو کہ سر پہ پگڑی باندھو ایک کلاشن کو والا ساتھ رکھو تو شہر سارا آگے لگ جاتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا نا لیکن میں پھر مالک صاحب آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں صرف ایک فیصلہ ہم نے کیا کہ ان سب کے گن مین واپس لے لو اور یہ اپنے گن مین لے کے گاڑیوں کے اندر رکھیں گے آج کے لوگوں سے وہ لوگ زیادہ طاقتور تھے ہفتے کے اندر نظام ٹھیک ہو گیا تھا دوسرا ہم نے فیصلہ گیا تھا کہ جو بھی متشدد تقریر کرے گا سیون ایٹی اے کے تعد اس پہ پرچہ دو آپ یقین کر لیں بڑے بڑے لیڈر جو تھے برگیڑی ریجاز شاہ صاحب ہم سیکٹری تھے کبھی ان سے پوچھیں ان کے دروازے کے باہر بیٹھے تھے کہ ایک بار معافی اور بھائی جو دین کے لیے کام کرنے والا ہے اس غریب کو تو نہ ریاست پوچھتی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی بات کہوں جو اصل دین کی بات کرنے والا ہے ہاں بھی بات کرنے والا ہے اسے تو ڈی سی امرے دفتر میں نہیں آگے دیتا بہت شکرا ناظرین بلکل تھوڑا سا لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا اصل چیز ہے منافقہ ختم ہونی چاہیے ریاست کی اس معاملے کے اندر اس کو ایک نیشنل امرزنسی کی طور پر ڈیل کریں ریاست مدعی بنیں سپیشل کوٹس بنیں اور بلکل اس کو ایک سب سے بڑا گناہ کبیرہ تو ہے اس کو جرم بھی سب سے بڑا قتل کی طرح سمجھا جائے بیکوز یہ قتل معیشت کا بھی ہے یہ قتل انصاف کا بھی ہے اور ہمارے تمام سوسائٹی کو اور ملک کو ٹھٹنگ کر رہا ہے یہ کسی ایک محلے یا ایک بسکا نہیں ہے مرے گا تو ہمیشہ غریب شاید اس لیے پریارٹی نہیں بن رہا لیکن یہ ایک ایسا خوفناک بن گا اور اس ملک میں یہ جو مذہبی ایکانومی ہے یہ بڑی خوفناک ہے اور اس کو توڑنا بڑا ضروری ہے یہ جتنے آپ کو نظر آتے ہیں آپ کو پیر بھی نظر آئیں گے بڑے پارٹیز کے لیڈے بھی نظر آئیں گے صرف جا کے یہ پتہ کر لیجئے یا ایک گوگل مار لیجئے ان میں سے کوئی ٹیکس دیتا ہے نہیں دیتا ان کا جو لائف سٹائل ہے یہ انہی چیزوں پر پناپرا ہے ریاست کو آرمی چیف کو پرائیم منسٹر کو چیف جسس کو اس پر تینوں کو مل کے کھل کے ایک سٹانس لینا ہوگا کہ پاکستان اور مذہبی نفرت اکٹھے نہیں چلتے پاکستان اور مذہبی منافقت نہیں چل سکتی اگر یہ چیزیں نہیں تو پھر اللہ ہی حافظ اجازت دیجئے اللہ حافظ